کہ ہم صرف مسلمانوں کے نمائندے نہیں ہمارے دروازے ہر مظلوم کے لئے کھلے ہیں چاہے وہ ہندو ہونے دو چاہے وہ سکھ ہونے دو چاہے وہ عیسائی ہونے دو چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اکبر الدین ویسی اور منجلس کھڑے رہ کر ان کے مسائل کو بھی اس ایوان میں پیش کرے گی اور اس کی مثال ہے کہ لال دروازے کی مندر کے لئے میں نے چیف انسیس صاحب سے نمائندگی کی چیف انسیس صاحب نے فوراً بیس کارڈو پہ جاری کیے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کلیان امن نپم کے لئے میری کانسٹنسی میں میں نے مطالبہ کیا تو اس کو بھی منظوری دیں میں اس کے لئے بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اب زلگنج کی مسجد کے لئے بھی دیا شکریہ آدھا کرتا ہوں خلی خطب شاہ کے دور میں مکہ مسجد کا ریپیر کا کام ہوا تھا اب ہو رہا ہے ٹھیک ہے تاقیر ہو رہی ہے دیر ہو رہی ہے مسجد کے لئے باغان کے پاس بھی ہو رہا ہے مجھے یقین ہے جب جب ہم جاتے ہیں مسائل لے کر یا جب جب اس ایوان میں کھڑے ہو کر اکبر ہوئے اسی لڑتا ہے تو میرا چیف منسٹر میرے جملوں سے میرے چیخنے سے چلانے سے ناراض نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتا ہے جیسے کل انہوں نے کہا اپنے چمبر میں اکبر صاحب آپ کا ذمہ داری ہے اچھا کیا آپ نے چیخہ مسلم مسائل پر کرنا بھی چاہیے یہ سپیرٹ ہوتا ہے یہ سپیرٹ ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ میں جتنے مسائل جو کچھ بھی اٹھایا ہوں آپ اس پر دیکھیں گے مسائل تو بہت ہیں ذکر کرنا ہے لیکن ہوم گارڈز کا بھی ایک مسئلہ ہے بیچاروں کو ہوم گارڈز کو کانسٹیبل کے برابر ڈیوٹی کرتے ہیں ان کے مسائل بہت ہیں اس پر بھی دیجئے آپ دینے والے ہیں ہر ایک کو دیتے ہیں ان غریبوں کو بھی دے دیجئے میری آپ سے درخواست ہے اردو کے تعلق سے بھی ہے میں صرف آخری ایک بات کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا کہ مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے کیٹی آر صاحب نے کہا محمد علی صاحب نے کہا چیف منسٹر صاحب نے بھی کہا مجھے یقین ہے لیکن بعض شر پسند ناصر اپنی سیاسی دکان کو چمکانے کے لیے ورگل آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تو میں اس آئیوان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ فکر نہ کریں فکر نہ کریں سیکیریٹیریٹ کی مسجد دونوں مساجدیں ضرور بن جائیں گی اور پہلے سے زیادہ بڑی بنیں گی خوبصورت بنے گی مجھے یقین ہے اس بات کا لیکن اس کے ساتھ احساب میں یہ بھی چیف منسٹر صاحب سے درخواست کروں گا اور یہ کہوں گا کہ اخلیتی فائنانس کارپوریشن کے تعلق سے آپ کی غیر موجودگی میں میں نے بہت تفصیلات رکھے بہت باتیں رکھی ہیں ان باتوں کو اوپر توجہ دے کر میٹنگ بلا کر فوراں عملہ واری کریں اوورسی سکولرشپ ہو یا ایم ٹی ایف ہو یا آٹی ایف ہو یا سکولرشپس کو دیکھئے اور میں پھر سے اپنا ایک متعلیوہ رکھ کر رخصت ہوتا ہوں کہ عثمانیہ دواخانے کو بھی لے لیجئے صاحب عثمانیہ دواخانے کو بھی لے لیجئے نظامیہ تیبی دواخانہ ہے مکہ مسجد کے سامنے ایک ہی اردو میڈیم کا تیبی کا میڈیکل کورس ہے وہ امارت مغدوش ہو گئی اس میں پانی ٹپک رہا ہے ہم کو آپ سے امید ہے امید کرتے ہیں کہ آپ نظامیہ کو بھی دیں گے عثمانیہ کو بھی دیکھیں گے ہماری کھوئی ہوئی عظمت کو باقی رکھیں گے ہمارے آبا وجدات اور اصلاف کی نشانیوں کو زندہ رکھیں گے اور ہماری زندگیوں میں خوشحالی لائیں گے سی بی سی آئی ڈی کی انکواری کو آپ سے درخواست کروں گا کہ چھے مینے یا ایک سال میں مکمل کرنے کے حکامات بھی دیجئے نہیں تو پھر انکواری ہوتے رہے گی اور پھر چلتے رہے گی کچھ بھی نہیں ہوگا تو بہرحال میں چیپ منسر صاحب کو مبارک بادی دیتا ہوں کہ تیلنگانہ تیزی سے تیزی سے دور رہا ہے میں کہوں گا کہ خوشحالی کے طرف دور رہا ہے بنگارو تیلنگانہ کی طرف اور آپ کے اس مشن میں ہمارا پورا تعاون آپ کے ساتھ رہا ہے رہے گا اور ہر وقت رہے گا لڑیں گے ضرور مسائل کے لیے آپ سے مانگیں گے کیونکہ آپ ہمارے ہیں ہم آپ کے ہیں ہمارا حق ہے ہم لڑ سکتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں مبارک باد دیتا ہوں تیلنگانہ کی خوشحالی کے لیے امید کرتا ہوں کہ یہ یہ ترقی جاری رہے گی اور مسلمانوں کو ان کا برابر کا حق ملتے رہے گا ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے وہ ریزیڈنشل سکولز اور ہاسٹلز کے بارے میں ہیں کافی دن سے بند ہے اور میں جانتا ہوں کہ ہائی کورٹ کے حکامات کی وجہ سے اس کو کھولا نہیں گیا ہے ریزیڈنشل سکولز بند ہونے سے کافی بچوں کا کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے تو اس پر اگر آپ کچھ غور کرتے ہوئے کچھ فیصلہ لیں گے تو تعلیم اور یہ ہاسٹل کا دوبارہ آغاز ہو سکتا ہے اور دوسری بات سپیکر صاحب میں آپ کے ذریعے چیف منسل صاحب تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شہر حیدرباد میں گانجا اور ڈرگز بہت زیادہ پھیل رہے ہیں نوجوان نسل کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اور یہ بیلڈ شاپس جو مسلسل شراب کی جو دکانیں کھل رہی ہیں اس سے نوجوان متاثر ہو رہا ہے تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ سختی کے ساتھ یہ گانجا یہ چرس ڈرگز کے اوپر روک لگانے کے لیے ہمارے پاس سیلز ہیں لیکن اس میں اور ذرا زیادہ توجہ دیں تو میں ممنون مشکور رہوں گا اور آخر میں سپیکر صاحب میں آپ کے ذریعے چیف منسل صاحب سے ہماری بہت ہی ایک اہم بات ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا ہمارے مکمل جو ہو گئے ہیں ایریگیشن پروجیکس اور جو جاری ہے آنگوئنگ پروجیکس تیلنگانہ کے چودہ اکٹوبر سے وہ گزیڈ نوٹفیکیشن کے ذریعے اپنے تحویل میں لے رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ کوشش کر رہے ہیں اس تعلق سے تو میں اپنی پارٹی کے جانب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مکمل تعاون آپ کے ساتھ ہے اور اگر ضروری ہوتا ہے تو ایک آل پارٹی ڈیلیگیشن ہم یہاں سے دہلی جا کر وزیراعظم سے ملیں گے اگر ضرورت پڑتی ہے تو ایریگیشن کے جو منسٹر ہے ان سے کریں گے کیونکہ اس سے ہمارا جو پانی ہے اور اب تک ہمارا مینجمنٹ کا جو اختیار تھا وہ بھی ان کے پاس چلا جائے گا تو اس کے لیے اگر ضرورت پڑے تو آپ اور ہم سب مل کر وہاں جاتے ہیں اور جا کر مرکزی حکومت سے اور وزیراعظم سے نمائندگی کریں گے ہمارے یہ ایریگیشن پروجیکس کے لیے اور آخر میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے عثمانیہ دواخانے کے تعلق سے بھی کہا ہے کہ میٹنگ لے کر کریں گے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اور میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے سیکیٹریٹ کی مساجد کے تعلق سے بھی کہا ہے تو ہم ضرور جانتے ہیں کہ سیکیٹریٹ کی مسجد بھی بنے گی اور اخلیتوں کے مسائل کے لیے میٹنگ بھی آپ نے بلانے کے لیے کہا ہے انشاءاللہ اس میٹنگ میں اور بھی جتنے بھی ہمارے مسائل ہے ہم وہاں پہ رکھیں گے آپ کے سامنے اور وہ مسئلے بھی حل ہوں گے تو محترم سپیکر صاحب آپ نے جو کلاریفیکیشن کا مجھے موقع دیا ہے اس کے لیے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں